اسلام علیکم ویوز جس is رابہ حسن and you're watching entertainment پاکستان so آج جس فلم کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے اس کا نام ہے ہوئے تم اجنبی ویسنٹلی اس کا ٹریلر لانچ ہوا ہے اور عید الفطر پہ یہ ریلیز ہونے جاری ہے it's based on fall of dhaka war romance فلمیں جسنا کی ہوتی ہیں اسنا کی اس کی سٹوری ہے اسے لکھا اور ڈریکٹ کیا ہے کامران شاہد نے جو کہ ہمارے ملک کے بڑے ریناؤنڈ انکر پرسن ہیں پھر 2005 میں ان کی ایک بک شائع ہوئی تھی گاندھی اور پارٹیشن آف انڈیا کے نام سے 2006 میں انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پولیٹیکل تھیری کے نام سے بھی انہوں نے ایک بک شائع کی تھی اس کے علاوہ بہت عرصے تک وہ پنجاب انیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک رہے ہیں ایک اور جو ان کا تعرف ہے وہ یہ کہ ہماری فلم انڈسٹری کے لیجنڈری ایکٹر ہیں فلم سٹار شاہد صاحب ان کے وہ صاحب زادے بھی ہیں so فلم ورلڈ کے اندر اب ان کا یہ ڈیبیو ہے as a film ڈیریکٹر and i believe کہ اگر ہم ان کا ایکڈیمک ان کا بیکراؤنڈ دیکھیں ان کا کیریئر دیکھیں as a journalist اور پھر ان کا یہ تعلق ہے فلمی گھرانے سے تو اس کا جو کمبینیشن ہے اب وہ سامنے لے کے آرہے ہیں you know it's very natural for him to decide to make a film with a historical backdrop شاہد فلمز کے بینر تلے بننے والی اس فلم کا جو ٹوپک ہے as i said earlier it revolves around fall of dhaka اور fall of dhaka جو ہے وہ ہماری political history کا ایک بہت ہی tragic incident ہے بہت sensitive issue بھی ہے اور اس sensitive topic کو اٹھانا اور اس پہ فلم بنانا it must have been a very daunting experience for کامران لیکن war جو ہے وہ ہمیشہ سے directors کا بڑا hot favorite topic بھی رہا ہے اور اس طرح کی filmیں hit بھی بہت ہوئی ہیں اگر ہم Hollywood میں دیکھیں تو قاسابلانکا تھی ڈاکٹر زیواغو انگلش پیشنٹ atonement بہت ساری ایسی یہ فلمیں ہیں جن کا جو موضوع تھا وہ وار کے اردگرد ہی ریولف کرتا تھا اور پھر وار کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک لف سٹوری بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جنم لے رہی ہوتی ہے سو یہ جو کانٹراسٹ ہے محبتہ جنگ کا یہ ہمیشہ سے مجھے لگتا ہے کہ آرڈینس کو ایموشنلی بہت اپیل کرتا ہے ٹریلر شروع ہوتا ہے ایک نیریشن سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک رومانٹک نوٹ سے شروع ہوتا ہے پھر ہمیں مکال ذلفکار اور سادیہ خان نظر آتے ہیں کپل کے روپ میں ظاہر ہے ہیرو ہیرن ہے وہ فلم کے اور ان کی لف سٹوری کے بارے میں بھی ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھرپور قسم کا بکوز ایس این رومانٹک ایکشن فلم تو اس میں بھرپور قسم کا ٹریلر میں ایکشن بھی دیکھنے کو ملا ہے وار فلم کا جو ایکشن سیکنس ہوتا ہے اس کے لئے بہت ہی ہائی اینڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے وی ایف ایکس اس میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے اور وی ایف ایکس وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آپ اگر کوئی بہت ہی آپ ڈینجرس کوئی ایسی چیز شوٹ کرنے جا رہے ہیں which is very dangerous یا overly expensive ہے یا time constraints ہے آپ پاس time کی کوئی limitation آ گئی ہے یا something is impossible to shoot اور وار کا جو ہے اگر آپ نے ایک scene create کرنا ہے تو وہ اس کو recreate کرنا ہے تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا it's a very very you know challenging experience for the director also لیکن ٹریلر میں جتنے بھی ہم action sequences دیکھ رہے ہیں you know whether it's a jet crash ایک scene میں آپ کو نظر آئے گا اس میں shot میں کہ وہ missile بھی جا رہا ہے underwater تو اس میں بڑی detailing ہے بہت زیادہ اس میں you know اس کو carefully design کیا گیا ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا because یہ ایک ایسا area ہے جس میں آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں believability کا factor نہ اس کا effect ہو authentic لگے ایک scene because آپ war ہے اور آپ recreate کر رہے ہیں تو وہ ایک you know ایک fake نہ لگے چیز تو اس کو authentic بنانے کے لیے you need to have you know extremely good technology اور vfx اور اس میں جتنے بھی action sequences ہم دیکھ رہے ہیں they are really over the top period film جو ہے وہ ایک بہت ہی expensive enterprise ہے اور اس بات کا اندازہ trailer دے کے بہو بھی ہوتا ہے کہ اس کا production value جو ہے اس کا scale کتنا massive ہے past کو recreate کرنا history کو recreate کرنا ایک بہت ہی difficult task ہے because past ہم نے you know past ایک ایسی unknown territory ہوتی ہے ایک ایسی foreign territory ہے جسے ہم نے نہیں دیکھا ہوتا اور ہم نے witness نہیں کیا ہوتا تو ہم اس کے references جو ہیں وہ یا تو بک سے لیتے ہیں یا ویڈیو سے لیتے ہیں اگر کوئی clip اس طرح کا موجود ہو تو بہت زیادہ research اس میں کرنی پڑتی ہے اور وہ research اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے you know whether we talk about locations costumes architecture اور دوسرا یہ کہ کیونکہ اس کہانی کی جو ایک you know flower ہے ایک اس کا جو canvas ہے وہ لاہور سے ڈھاکا تک پھیلا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ساری locations اور وہ ساری اس طرح کے costumes اور ان لوگوں کو دکھانا بہت ضروری تھا تو وہ ساری چیزیں ہمیں اس میں نظر آتی ہیں اور اگر ہم locations کی ہی بات کریں تو اس میں اتنی diversity ہے locations کی اتنی variety ہمیں نظر آتی ہے outdoor scenes چود ہوئے ہیں پھر اس میں آپ کو سمندر نظر آتا ہے آپ کو aerial shots نظر آتے ہیں جس میں jets بھی نظر آ رہے ہیں اور اس میں ہلکی سے ایک جھلکی جو ہے وہ top gun کی بھی نظر آتی ہے پھر جو indoor scenes shoot ہوئے ہوئے ہیں اس میں ایک اپنا الیدہ ہی ان کا ایک اپنا flavor ہے جو romantic songs نظر آ رہے ہیں اور lighting بڑی اچھی ہوئی ہوئی جس میں سادیہ خان بھاگتی ہوئی آتی ہیں سو ہر scene کا ایک اپنا مزاج ہے اور بہت زیادہ اس میں detailing اور research work جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کیا گیا ہے پھر ایک اور جب بہت بڑا چیلنج ڈائریکٹر کو فیس کرنا پڑتا ہے ایک پیرڈ فلم کے حوالے سے وہ ہے جناب کاسٹنگ کا کیونکہ اب ایسے کریکٹرز کو ڈپیکٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں پورٹر کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑے historical figures ہوتے ہیں اور لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا ہوتا ہے کتابوں میں، اخباروں میں، ٹی وی پے اور you know people are familiar with them سو کاسٹنگ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے بکوز اس میں آپ کا سب سے پہلا جو آپ کو ایک چوئس لینی پڑتی ہے وہ ہوتی ہے رزیمبلنس کے حوالے سے اور جو دوسری چوئس آپ کو لینی پڑتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو ایکٹر اس کو پلے کرے گا اس کریکٹر کو بکوز وہ اتنا بڑا سٹوریکل فگر ہے تو ایکٹر بھی بڑا ہونا شاہیے اگر میں جاؤں تو ایرمیمبر کہ میرل سٹریپ نے مارگرٹ تیجر کا کردارگاہ کیا تھا آئرن لیڈی میں اور بن کنگسلے نے گاندھی کا کردار پلے کیا تھا فلم گاندھی میں اس طرح سے مارگرن فریمن نے کیا تھا نیلسن منڈالا کا انویکٹرز میں سو وہ ان میں ان تینوں کریکٹرز میں جو رزیمبلنس کی جو ایک ایسپیکٹ ہے اس کو سامنے رکھا گیا تھا اور آفکورس آل سری اف دن بھر ویڈی بگ سٹارز تو اسی طرح سے اگر میں دیکھوں کہ جو محمود اسلام صاحب کا اس میں کریکٹر ہے جو پلے کر رہے ہیں شیخ مجیب کا شیخ مجیب بنگلہ دیش کے فارمڈر تھے ان کے بہت بڑے لیڈر تھے ان کے فادر جس طرح ہمارے قائد اعظم ہیں سو ان کے اس لیڈر کو وہ ڈپیکٹ کر رہے ہیں اور جتنے شورٹس ٹریلر میں نظر آرہے ہیں اس میں محمود اسلام صاحب کا جو کیٹ اپ ہے جو ان کا مینرزم ہے جس طرح ان کے کپرر باال جس طرح انہوں نے بنائی ہوئے ہیں اور وہ گلاسز کے ساتھ پورا تو وہ دیکھ اس ویڈیو کلوز ٹو ریالٹی بڑا اچھا ان کو پورا وہ جو ہے سٹائل ان کو دیا گیا ہے اور اس کی جو ڈپیکشن ہے that is you know very very authentic باقی کاسٹ میں شامل ہیں فلم سٹار شاہد صاحب اور سمینہ پیرزادہ ہیں اندرا گاندی کے روپ میں اور پھر ہمیں نظر آتے ہیں شب مون اباسی ایک شاٹ میں عائشہ عمر بھی نظر آ رہی ہیں شب کچیما ہے اور جو سب سے interesting character ایک اور مجھے لگ رہا ہے وہ اس ویلحمت صاحب کا جو transgender کا رول پلے کیا ہے انہوں نے خانم کا وہ بڑا مزدار لگ رہا ہے ہم شور وہ بڑا زبردست انہوں نے perform کیا ہوگا لیکن ایک اور چیز جو میں نوٹ کر رہی تھی کہ اس فلم کے اندر کیونکہ اس کی story اس طرح کی ہے تو اس میں بہت زیادہ crowd scenes بھی ہیں اور فوجیوں کی بڑی تعداد اس میں دکھائی دے رہی ہے ہمیں اور سو اس طرح کی فلم کے اندر جو ہمارے background performance ہوتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو آپ کا جو shot ہے وہ complete نہیں ہوتا تو اتنی بڑی cast کے ساتھ ایک location پہ کام کرنا is also very very challenging اور یہ کامران کو credit جاتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس طرح کی you know because set اگر ہو تو وہ ایک controlled environment ہوتی ہے لیکن بہت سارے scenes کیونکہ آوٹر میں shoot ہوئے رہے ہیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے کس طریقے سے manage کیا ہوگا یہ وہ ہی جانتے ہیں پھر فلم کا background score ہے وہ بڑا overpowering ہے کیونکہ فرانٹ پہ ایک بڑے heavy قسم کے action sequences بھی چل رہے ہیں تو بڑا intense ہے اور بڑا aggression ہے اس کے اندر جو کہ you know scene کی جو ایک feel اس کو enhance کرتا ہے اور آپ کو you know ایک experience آپ کے لئے کے لئے کے آتا ہے اید الفطر پہ فلم ریلیز ہو رہی ہے جی اور ٹریلر تو بہت ہی پرامسنگ ہے we are keeping our fingers crossed and wish the team all the best